خرچ کریں صدقہ خیرات کریں اللہ کی راہ میں جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اللہ نہ صرف اس ذکر میں بڑھ کر ڈالتا ہے بلکہ اللہ آپ سے یہ تین بار آپ نے پڑھ کے ان پیسوں پہ یا تنخواہ پہ یا آمدن پہ پھوک مار دینی ہے اب پھر اللہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیہ سحیل آپ کی دوست آپ کی حمدر امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خوش ہو خرم ہوں گے اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو عباد رکھے آج کل موسم تبدیل ہو رہا ہے تو کافی لوگ فلو کا شکار ہیں مختلف امراض کا شکار ہیں تو ایک تو یہ کہ اپنا بہت خیال رکھیں اپنی خوراک کا اب اس ٹائم لاہور میں تو اتنی سردی محسوس ہو نہیں رہی لیکن اس میں ہوا لکھنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو جب باہر نکلیں تو خود کو ذرا ڈھام کے نکلیں اچھا جی اور ایک چیز جو میرے پاس بہت مسئلہ آتا ہے وہ ہے کہ پیسہ کماتے ہیں پیسہ ہے لیکن پیسے میں سے برکت اٹھ گئے گیا میں جب یوں نوٹ کھولا پانچ ہزار کا ہزار کا اور اس کے بعد ایک منٹ میں ختم ہو گیا اور پیسوں کی برکت اٹھنا اور پیسے خرچات مجودہ تنخواہ یا آمدنی سے اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں یہ شکایات بہت آتی ہیں اور اس میں بعض اکثر لوگ یہ فرمائش کرتے ہیں کہ تنخواہ میں برکت کے لیے آمدن میں برکت کے لیے آپ ہمیں کچھ ضرور بتائیں اس لیے کا طریقہ کار دیکھئے ایک تو رزق میں برکت کے لیے کوشش کریں رزق حلال کمائیں رزق حلال میں برکت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے آمدن یا تنخواہ میں سے ایک چھوٹا سا حصہ جو بھی احضب تفیق ہے آپ وہ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں صدقہ خیرات کریں اللہ کی راہ میں جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اللہ نہ صرف اس لیے کا برکت ڈالتا ہے بلکہ اللہ آپ سے یہ کہتے ہیں یہ جو ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں یہ ہم اللہ کو کرز دیتے ہیں اور اللہ اس کا اپنے کرز دینے والے کو کتنا گناہ کر کے واپس پلٹاتا ہے کتنا زیادہ کر کے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رب العزت جتنی بڑی ہستی جتنی بڑی شان جتنی بڑی ان کی ماشاءاللہ قدرت اتنا ہی اس کا زدادہ پروفٹ و منافع اور یہ کچھ منافع ہمیں اس دنیا میں مل جاتا ہے اور کچھ آخرت میں اور آخرت میں جب ملتا ہے اور جس تعداد میں ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آج دنیا میں کچھ بھی نہ ملتا یہ آخرت میں ہی سب مل جاتا اور آخرت کی منزلیں آسان ہو جاتی آپ کی آمدن پہ آپ کی تنخواہ پہ ان لوگوں کا بھی حق ہے جو آپ کے عزیزو اکارب ہیں ضرورت مند ہیں لیکن یہاں ہم جب کہتے ہیں کہ ہماری ہی رزق میں برکت نہیں ہے تو ہم دوسروں کا کیسے کریں تو اس لیے پہلے تو آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی رزق میں برکت کیسے ہو سکتی ہے آپ کی تنخواہ میں کیسے برکت ہوگی آپ کی آمدن میں جو بھی مہینے کی تنخواہ ہے یا آپ کی آمدن آئے آپ نے ایک چھوٹا سا عمل ہے اس پہ کرنا ہے انتہائی آسان عمل ہے اور بہت ہی قابل عمل ہے اس کا طریقہ کار میں آپ کو واضح کر دیتی ہوں کہ آپ کی تنخواہ یا آمدن جب آپ کے ہاتھ میں آتی ہے باوضو ہو کر اول و آخر دودھ پاک پڑھ کر اللہ سے آپ نے اس کی برکت کے لیے دعا مانگ کر آپ نے تین بار پڑھنا ہے اس پہ وقافہ باللہ وقیلن وقافہ باللہ وقیلن اور آپ دیکھئے گا تین بار آپ نے پڑھ کے تین بار آپ نے پڑھ کے ان پیسوں پہ یا تنخواہ پہ یا آمدن پہ پھوک مار دینی ہے اب پھر اللہ کی راہ میں تھوڑا سا اللہ کی راہ میں خرش کر کے صدقہ و خیرات کر کے آپ جب یہ تین بار پڑھ لیں گے اور اس کو یہ کر کے اس میں چھوٹا سا ایک پورشن نکال کر تو آپ دیکھیں گے اللہ آپ کی آمدن میں اور تنخواہ میں کس طرح اضافہ کرے گا اللہ اس میں خاص پرکت ڈالے گا انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا